بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 9.3 کریں گے جو کہ پیج 193 کیوں پر ہے اس کا کوسٹن نمبر 1 پہلے ٹائمٹ کریں گے جس کے دو پارٹس ہیں پہلا والا پارٹ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں ٹرائنگل A B C O جس میں اینگل A جو ہے وہ 105 ڈگریز کا ہو A B جو ہے وہ 6.5 سنٹی میٹر اور A C جو ہے وہ 4.8 سنٹی میٹر تو A B کو نیچے لے لیتے ہیں 6.5 سنٹی میٹر A پہ انگل 105 ڈگریز کا ہے اور یہ C پوائنٹ یہ 105 ڈگریز کا انگل یہ 4.8 سنٹی میٹر اور یہ بنا کے آپ نے اس کے سائیڈوں کے رائٹ بائی سیکٹر یعنی کہ مودین آسف کھنچنے ہیں تو جی پہلے آپ A B بنائیں 6.5 سنٹی میٹر یہ پوائنٹ A ہے یہ پوائنٹ B ہے اور یہ 6.5 سنٹی میٹر میں نے لگا لی اب A کی اوپر میں نے 105 ڈگریز کا انگل بنانا ہے جو کہ ہم کافی دفعہ بنا چکے ہیں 60 120 اور اب 90 کے لیے لگیں یہ 90 کا پوائنٹ آگا تو اب میں اس پوائنٹ کی اوپر 90 کا پوائنٹ ڈھوننے لگا ہوں کہ وہ کونسا پوائنٹ ہے جس پہ وہ 90 کا انگل بنتا ہے یہ والا پوائنٹ آگیا تب اس کی اور 120 کو آپ بائی سیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس آجائے کا پوائنٹ 105 ڈگریز کا تو آپ اس کو اس سے ملا دیں یہ کر کے اور یہ رے بنا دیں اے او کا لنسا ہے اب جو کہ اے اے سی کی لیندھ 4.8 ہے تو آپ نے 4.8 کا اس کے اوپر لائن سیکٹر انٹک بنانی ہے یہ تو اسی اسی پوائنٹ پہ آ رہی ہے جس پہ یہ میں نے یہ انگل بائی سیکٹ کیا ہے تو بہرحال لگا دی ہوں پہ اب یہ آپ کا پوائنٹ سی پوائنٹ آگیا اس سی پوائنٹ کو آپ بھی سے ملا دیں ٹرائنگل آپ کی مکمل ہو جائے گی یہ آپ لیبل کر دیں 4.8 سینٹی میٹر یہ 105 ڈگریز کا انگل اب اصل کام شروع گا یہاں تک ہم پہلے بناتے آئے ہیں کہ آپ نے سائیڈوں کے رائیڈ بائی سیکٹرک بنانے اے بی سے شروع کرتا ہے یہ آپ کا اس کا بند گری ٹھیک ہے ان کو ضرور لیبل کریں کن پوائنٹ پہ ٹچ کرتے ہیں اس کو کوئی نام دینا پڑے گا میں اس کے بعد آپ نے بی سی سائٹ کا بنانا ہے تو اندازے سے سینٹر سے تھوڑا سا زیادہ کھول کے ایک ادھر کو لگائیں ایک ادھر کو لگائیں سی پہ رکھ کے ان کو کر دیں اب اس نے ٹچ نہیں کیا تو مجھے تھوڑا سا اس کو ایسے کرنا پڑے گا تو یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ اس کو آپ کو ملانا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے اور اس نے ٹرائنگل کے بار ٹچ کیا کیونکہ یہ انگل 105 ڈگریز کا ہے اب مجھے اس سائٹ کا بنانا ہے اے سی سائٹ کا تو سی پہ میں فیلال رکھ رہا ہوں سینٹر سے تھوڑا سا زیادہ کھول کے ادھر لگایا میں نے آرک کو اور ادھر لگایا پھر میں نے اے والی سائٹ پہ رکھ کے ادھر لگایا اور ادھر لگایا تو میرے پاس وہی دو پوائنٹس مل گئے ہیں ان کو میں نے ملا دین ادھیان سے دیکھیں گا کہ پوائنٹ کون کون سے وہ نہ ہوں کہ آپ غلط پوائنٹ سے ملا دیں ستھائن کو تھوڑا سا ایکسٹینٹ کرنے لگا ہمیں تو یہ دیکھیں کہ ہاں ڈیاغرام کچھ بہتر ہی بن گئی ہے کہ یہ تینوں پوائنٹ جو ہے نا وہ تینوں لائنیں سوری ایک ہی پوائنٹ سے گزر رہی ہیں دیکھیں یہ والا ہمارا پوائنٹ ہے جو کہ یہ ٹرائنگل جو ہے وہ ونجرو فائیو ڈگریز کی نائنٹی پلس والی ہے تو یہ آپ کے ڈیاغرام سے باہر جا کے مسئلہ سے باہر جا کے انہوں نے ایک سٹک کو کروس کیا اب پارٹ نمبر ٹو کرتے ہیں اس میں انہوں نے اینگل سیمٹی فائیو اور تھرٹی کے دیئے ہوئے ہیں ٹرائنگل اے بی سی جس میں اینگل اے جو ہے وہ سیمٹی فائیو ڈگریز کا ہے اینگل بی تھرٹی ڈگریز کا ہے اور اے بی جو ہے وہ فائیو سیمٹی میٹر کی یعنی کی اے بی یہ یہ اے بی یہاں سیمٹی فائیو کا یہاں تھرٹی کا انگل یہاں کہیں سی آئے گا سیمٹی فائیو ڈگریز اور تھرٹی ڈگریز اے بی فائیو سیمٹی میٹر ہے اس کو پہلے بناتے ہیں اے بی فائیو سیمٹی میٹر اب اے بی ہمیں سیمٹی فائیو ڈگریز کا اور بی پہ تھرٹی کا بنانا ہے تو میں بی پہ پہلے تھرٹی کا انگل بنانے لگا ہوں یہ سکسٹی کا آگیا اب بارے تصنیف کے لیے میں نے کارڈ پہلے لگا لیے اور ادھر ہی تو یہ آپ کا بی کے اوپر تھرٹی ڈگریز کا انگل بن گیا کوئی نام دیتے ہیں بی او یہ تھرٹی ڈگریز کا آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے اے پہ سیمٹی فائیو کا بنانا ہے جو کہ سکسٹی اور نائنٹی کا میٹ پوائنٹ ہے تو آپ کو سکسٹی بنانا پڑے گا اور نائنٹی بنانا پڑے گا سکسٹی تو خیرخار انگل میں بنانا پڑتا ہے یہ سکسٹی آگیا یہ ون ٹونٹی یہ نائنٹی کے لیے یہ آپ کا نائنٹی کا انگل آگیا ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ کی اور اس پوائنٹ کی آپ جو ہے وہ رسنیف کریں یعنی کہ سکسٹی اور نائنٹی کی تو میں نے بھی نائنٹی پہ رکھا ہے میں نے ایسے آٹھ لگا دی پھر میں نے سکسٹی پہ رکھا اور ٹچ نہیں کیا انہوں نے دوبارہ سے کرنا پڑے گا مجھے انہوں نے یہاں کر دیا اب یہ جب پوائنٹ قریب ہوتے ہیں اگر آپ زیادہ کھولتے ہیں نا دیکھیں تو وہ لمبی جگہ پہ وہ جو کٹ کرتے ہیں پوائنٹ اتا کلیر نہیں ہوتا چھوٹا رکھنا چاہیئے تھا مجھے اس پوائنٹ اس کو آپ ملا دیں تو پی کہلیں انہوں نے یہاں پہ ٹچ کی ہے آپ کا سی پوائنٹ آگر آپ کی ٹرائنگل بن گی ٹرائنگل تو بن گی آدھا کام ہوئے اب آپ نے باقی کیا کرنا ہے کہ ان کے سائیڈوں کے ورٹیکل بائسیکٹر بنانے ہیں اب ڈائیگرام پہ پہلے ہی اتنے زیادہ اینگلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہ تھوڑی سی کھچڑی سی پک دے گی تو آپ نے تھوڑا تھوڑا دھیان سے کام کرنا ہے میں بیس سی کا پہلے بنا رہا ہوں اس کو بھی کوئی نہ کوئی لیبل کرنا پڑے گا آپ کو کوئی نامام دے دیں اس کا اب میں اے بی کا بنانے لگا ہوں تو بی پہ رکھ کے تو میں نے یہ آٹ پہلے لگائی ہوئے اسی کو استعمال کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس دو پوائنٹس آگئے انہوں نے یہاں ٹچ کیا ہوفولی تیسرے والے کے لیے بھی مجھے یہی پوائنٹ ہوگا میرا تو اس کو سینٹر سے تھوڑا سا زیادہ کھول کے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ میں نے آرک لگائی ٹھیک لگی نہیں ہے اس سائٹ پہ اس کے بعد اے پہ رکھ کے تو میں نے دوبارہ دونے طرف لگایا تو لیکلی دیگرام کچھ ٹھیک ہی بن گئی ہے کہ اسی پوائنٹ سے بزر رہا اندر ہے یہ کی پوائنٹ بزر رہا ہے تو کوئیسن ون ختم ہوا اب کوئیسن نمبر ٹو کرتا ہے کوئیسن نمبر ٹو میں اینگلز کے آپ نے بائی سیکٹر بنانے ہے ٹرائنگلز بنا کے کوئیسن نمبر ٹو پارٹ نمبر ٹو ٹرائنگل ہے پی کیو آر جس میں پی کیو جو ہے وہ 3.2 سنٹی میٹر ہے کیو آر جو ہے وہ 4.4 سنٹی میٹر ہے اور آر پی جو ہے وہ 6 سنٹی میٹر ہے آر پی 6 سنٹی میٹر ہے یہاں لے لیا کیو یہاں پہ آئے گا کیو آر کی لیندھ 4.4 سنٹی میٹر ہے اور پی کی 3.2 اب بہت ہی چھوٹی سی ڈائیگرام اس کے اینگل کی بائی سیکٹر اتنی مشکل سے بنیں گے وہ بہت زیادہ مشکل سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ کورٹ وگرہ بن جاتی ہے چھوٹی سی نظرہ ڈائیگرام بڑی دینی چاہیے تاکہ بنانے میں بہت زیادہ آسانی ہوں مقصد تو سکھان ہے نا تو کیسے بناتے ہیں پی آر 6 سنٹی میٹر یہ پی یہ 6 سنٹی میٹر ساری میں نے آر ادھر لگایا مجھے آر ادھر کرنا چاہیے جیسے وہ ڈائیگرام میں بیس ہی کریں اب مجھے 4.4 سنٹی میٹر اور 3.2 کے لگانی ہے آر 4.4 کی آر پہ رکھے اور 3.2 کی پی پہ رکھے یہ میری ٹرائنگل مکمل ہوگی مکمل ہوگی اب مجھے اینگلز کے بائی سیکٹر بنانے ہے اس میں تو پی سے سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد یہاں پہ رکھے یوں اور اس کے بعد یوں ان کو میں ملانے لگا ہوں اب اینگل آر کا بائی سیکٹر بناتے ہیں یہ اینگل آر کا بائی سیکٹر آگئے اور اب اینگل کیو کا بائی سیکٹر بناتے ہیں کافی زیادہ آرچ لگ چکی ہیں یہ کچھ میں نے اچھا کام نہیں کیا آپ کو تھوڑی سی بڑی ہے چھوٹی لگانی چاہیتھی تاکہ ان کے اندر سے نہ گزرتی تاکہ اگزائیمنر کو کوئی مسئلہ مسئلہ وغیرہ نہ ہوتا اسے یہ پوائنٹ مل گیا تو کیو کو اس سے ملا دیا تو یہ دیکھیں کہ وہ ایک ہی پوائنٹ سے گزر رہی ہیں خاصی بہتر بن گئی ہے میں قریب سے کر کے دکھاتا ہوں آپ کوئی دیکھیں اب ہم کوئسٹر نمبر ٹو کا سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں پارٹ ٹو اس میں بھی ٹرائنگل اسی طرح پی کیو آر ہے پی آر اس صفحہ فائف پوائنٹ تھری سینٹی میٹر ہے اینگل پی جو ہے وہ تھارٹی ڈگریز کا ہے اور اینگل آر جو ہے وہ سکسٹی ڈگریز کا یعنی کہ یہ پی آر پی آنگل تھرٹی ڈگریز کا آر اینگل سکسٹی ڈگریز کا یہ کیوں پوائنٹ آجا ہے یہ فائف پوائنٹ تھری سینٹی میٹر تو پہلے پی آر بناتا ہے فائف پوائنٹ تھری یہ پی یہ آر فائف پوائنٹ تھری سینٹی میٹر اب پی کے اوپر تھرٹی کا اور آر پی سکسٹی کا انگل بنانا ہے مجھے تو آر پی سکسٹی کا انگل بنانے لگاؤں میں ٹیک ہے اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملا دیا اور ایک ایکسٹینٹ کر دیا سے آگے ٹیک ہے آپ مجھے پی پہ تھرٹی ڈگریز کا انگل بنانا ہے تو پہلے سکسٹی کا اور بائی سٹھ کرنے کے لیے میں نے کور کور لگا دی یہ انہوں نے یہاں پہ ٹچ کیا یہ کیو پوائنٹ آگیا مجھ سے تھوڑی سی ہل گئی بہرحال یہ آپ کٹن اینگل کا کیو پوائنٹ آگیا یہ سکسٹی ڈگریز کا انگل ہے اور یہ تھرٹی ڈگریز کا انگل ہے اب اینگل کی بائی سٹھ کرنا ان کو تو یہ پوائنٹ پہلے سے میرے پاس ہیں تو میں ان کو استعمال کر لوں گا تو ایک طرح سے یہ سکسٹی کا ہاف یہ تھرٹی ڈگریز کا انگل آگیا یہ تھرٹی کا اس کو جب میں آدھا کروں گا یہ فیفٹین ڈگریز کا انگل آ جائے گا تو آپ کا یہ فیفٹین ڈگریز کا انگل آگیا اب اس کو میں نے بات سٹھ کرنا ہے کیو کو اس کو اس کو میں نے اس سے ملایا تو یہ ڈیاگرام کو اتنی ایکوریٹ نہیں بنی یہ تینوں جو ہیں ایک پوائنٹ سے نہیں گزرے یہ دیکھیں ایک پوائنٹ سے نہیں گزرے کچھ ان ایکوریٹ سے ادھر ہوئی ہوگی اور کچھ شاید ان ایکوریٹ سے ادھر ہوئی ہے لیکن بہرحال طریقہ یہ ہے اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں باقی دو سوال تین اور چار کریں گے اسلام علیکم